مرشک نیوز کسی بھی صورت مسلط نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارچی بلوچستان امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگ کا آغاز کر دیا ہے جمعیت نظریاتی کوئچامی دستی بم حملہ وائرنگ و حادثات میں سات افراد جامحاق متعدد زخمی ملک نازک دور سے گزر رہا ہے دشمن طاقت پاکستان کے خلاف متحد ہو چکی ہے مولان آواز سے ہیڈ لائنز اپنے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ ملوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ پرویز مشرف نے دشمنوں کی بجائے اپنوں سے جنگیں لڑی ہے ملوچستان وزیرستان فاتحہ اور لال مسجد میں ظلموں زیادتیوں اور خون کی ہولی کھیلنے والے آمر کو اگر سزا دینا غلط ہے تو پھر انہیں نشانے ہیدر سے نواز دیا جائے وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہونے کے باوجود ہم نے اس عملی فلور پر پرویز مشرف کی حمایت کرنے کے خلاف آواز اٹھائی ہے جو مظالم بلوچستان میں جائے گئے بیسا ظلم کہیں بھی نہیں ہوا مشرف نے دشمنوں کی بجائے اپنوں سے کئی جنگیں لڑی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ اگلے سال کو بلوچ قومی تحریک کے سو سالہ تسلسل سے منصوب کرتے ہوئے اکابرین کی جہدے مسلسل اور قربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے پورا سال تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سی پیک کا محور بلوچ ساحل ہے عوام ترقی تو کجابنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے جو حکمرانوں کی بلوچوں سے نائنصافیوں کے تسلسل کی کڑی ہے بلوچ قومی کی عادت کی شعوریوں سیاسی جد جہد خطے میں بنمایا مقام رکھتی ہے نوجوان کتاب کی قدروں قیمت پر سمجھوتا نہ کرے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر میر علی مدد جتک نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جملہوریت کی مضبوطی اور آئین کی بالا دستی کے لیے جد جہد کی ہے ملک میں صاف و شفاف انتخابات نہ ہونی کی وجہ سے سیلیکٹڈ حکومت کو عوام پر مسلط کیا گیا مہنگائی کی نئی لہر سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے گیس کی قیمت میں اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں مہنگائی پر کابو پایا ملک میں صاف و شفاف انتخابات نہ ہونی کی وجہ سے سیلیکٹڈ حکومت کو عوام پر مسلط کیا گیا گیس کی قیمت میں اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری بینہ کسی ثبوت کے چھے ماہ تک جیل میں قید رہے مگر انہوں نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور نہ ہم آئندہ سمجھوتا کریں گے جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مخلص اور مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر اول دیگر نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں انیس سالوں میں ہزاروں فوجی بروانے اور اربو جولر خرچ کرنے کے بعد نہ افغانستان کو فتح کیا اور نہ افغانیوں کا سر جھکایا افغانستان میں شکست کے بعد امریکہ پاکستان سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہے اس کو ہماری ایچمی طاقت کھچکتی ہے کوئٹا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں گزشتہ شب نامعلوم افراد کی جانب سے تغریب کاری کی غرص سے پھینکا گیا دستی بم نجی اسپتال کے قریب روٹ کے کنارے گر کر زوردار دھماکے کے ساتھ پھچ گیا دھماکے سے علاقے میں خوفناک آواز دور تک سنائی دی واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا پنچ گور میں فائرنگ سے دانش جانبہک محبوب زخمی کچھ لاکھ میں عبد الرحمن جان سے گیا تربت میں نوجوان نے چچا کو قتل کرنے کے بعد زندگی کا خاتمہ کر لیا یوب میں ٹرافک حادثہ کریم جانبہک یارو میں فائرنگ سے زخمی چرواہا جان کی بازی ہار گیا سنجاوی میں خاتون جانبہک متعدد زخمی ہو گئے جمعیت علماء اسلام لوجستان کے صوبائی امیر مولانا عبدالباس نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال خطرناک سمت کے طرف گامزن ہے عوام کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے صوبائی حکومت عوام کو رلیف اور صوبے کو ترقی نہ دے سکی بلوجستان کے عوام بے روزگار اور ملازمین پریشان ہیں اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام عوام کی قسم پرسی اور بدحالی کی ترجمانی کرتے ہوئے آزادی مارش کے بیانیے کے تحت جد جہد جاری رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ملک دشمن قوتوں کو پاکستان کا وجود برداشت نہیں ہو رہا اس لیے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے ہم پر چاروں اعتراف سے نظریاتی اور ثقافتی رحاظ سے ہم لاعور ہیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی